موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام ڈاکٹر آصف علی وائس چانسلر بہاو دین ذکریہ یونیورسٹی قابل اترام گورنر پنجاب چیم سر پنجاب وفاقی وصبائی وزراء قابل اترام اساتذہ کرام پروفیسرز اسسٹن پروفیسرز اور انتہائی قابل اور ذہین طلبہ و طالبات آپ کے انتہائی قابل اترام والدین اور ذریعی کرزہ حاصل کرنے والے ہمارے پاکستانی نوجوان ساتھی مہمانن گرامی خواتین وزرات السلام علیکم آج میں یہاں پہ عظیم درسگاہ بہاو دین ذکریہ یونیورسٹی میں جب میں یہاں پر پہنچا تو میری یادیں اس سال میں گھوم گئی جب میں یہاں پر آیا تھا اور اس عظیم درسگاہ کے عظیم سٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پر صرف اور صرف ان کی محنت اور شبانہ روز محنت کی بنا پر میرٹ پر ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیئے تھے اور آج دوبارہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں ارز کھنا چاہتا ہوں ابھی یہاں پر آپ نے خود قوم کی بیٹی سے سنا کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی والدہ محترمہ محنت کر کے رزق حلال کما کر ان کی پڑھائی کا انتظام کر رہی ہیں اور آج وہ کتنے اعتماد کے ساتھ انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے بے پناہ محنت کی اور میں نے یہ تمام مراحل میرٹ پر میں نے عبور کیے میرے نوجوان قوم کے عظیم بچوں طلبہ وطالبات میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میرٹ وہ اساسہ ہے میرٹ وہ ایسٹ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں اور جو قومیں میرٹ سے ہٹ جاتی ہیں سفارش کرپشن اور اقربہ پروری اور دوسری جو خرافات ہیں جب وہ مل جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں میں آج آپ کے سامنے آپ کا خادم کھڑا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں اور غلطی انسان غلطی کا پتلہ ہے اللہ تعالی سے ہر وقت معافی اور رحم مانگ چاہئے لیکن جو قومیں اپنا سبق حاصل کرتی ہیں ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر آگے بڑھتی ہیں ان قوموں کا راستہ کوئی نہیں روز آج انشاءاللہ آپ ہمارا مستقبل ہیں آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے یہ ایک لاکھ جو لیپ ٹاپس جو پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہے ہیں میری نظر میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اگر وسائل ہوں تو ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ لیپ ٹاپس وہ میں آپ کے خدمت میں حاضر کروں اور پاکستان کو آپ عظیم بنائیں وسائل کی کمی کی بنیاد پر ہمیں ایک لاکھ لیپ ٹاپ پر اختفا کرنا پڑا اس کے علاوہ کل میں اسلام آباد میں پاکستان ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ جو کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے اساتذہ کرام کو وائس چانسلرز کو سٹوڈنس کو یاد ہوگا جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم تو یہاں پر ہم نے سکیم شروع کی تھی پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ پیف یاد ہے آپ کو انہیں زور سے بتائیں یاد اک نہیں یاد ہے اگر پیف کے یہاں پر کچھ سکولرز بیٹھے ہیں پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ کے تو ہاتھ کھڑا کریں پیف نے لاکھوں جس طرح لاکھوں بچوں اور بچیوں کو 22 عرب رپے کے سٹائپنڈ دیئے اور آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کہ ان میں سے ہر سال چالیس پچاس بچوں کا اور بچیوں کا ایک کنڈنجن یورپ کی درسگاہوں میں جاتا تھا اس میں ہم پاکستان کی باقی سوبوں کے جو ہائی اچیور ان کو بھی شامل کرتے تھے اور وہ جا کے یورپ کی درسگاہوں میں جاتے تھے ایک دن ایک بچہ جس کو میں نے سی آف کیا لہور ائرپورٹ پر اس کافلے کو تو بچہ مجھے ملا تو جب واپس آئے تو پھر میں نے ان کو لہور ائرپورٹ پر ریسیف کیا تو میں نے دیکھا اس بچے کا جو لیول آف کانفیڈنس خزا کے بات کر رہے تھے تو اب ماشاءاللہ بڑا آپ میں اعتماد آیا مجھے کہ شاہواز شریف صاحب میں ہائیڈل برگ یونیورسٹی گیا ہوں وہاں پر ان کے استادوں سے ان سے بات کی وہاں پر سٹوڈنٹ سے ہم ملے گھرے تو میں نے کہا کہ یہ کوئی دوسری کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں یہ ہماری طرح ہیں میں نے لال ٹین کے نیچے پڑ لکھ کر میں نے فرس ڈیویجن حاصل کی ہے یہ کون ہے میں انشاءاللہ آگے نکلوں گا اور پاکستان میں اپنا نام پیدا کروں گا یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ کمیٹمنٹ جو کہ آج ان بچوں کے چہروں سے جھلک رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کسی کو ذریع کرزہ بیس لاکھ پندرہ لاکھ پچیس لاکھ ملا ابھی اور یہاں پر کسی قسم کی کیونکہ آپ قوم کے مستقبل ہیں اور با خدا یہ ممات صرف لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا دل کی امی گھرائی سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ بچی نائی ماں اور اس طرح کے بچے ابھی دو بچے مجھے ملے جو کہ جنہوں نے میرٹ پر یہ لیپ ٹاپ حاصل کیا ایک سے میں پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں اور سن لیجئے بات اس نے کہ شہباز شیف صاحب میرے والد بھی مزدوری کرتے ہیں اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کر کے رزق حلال سے میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کروں گا میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اور کل بھی بنے اسلام آباد میں کہا اس فنکشن میں کہ اگر میرا اس ملک کے اندر ایک نائیمہ نہیں ہے اس طرح کی قوم کی لاکھو نائیمہ بیٹیاں پورے ملک میں موجود ہیں جن کے ماباپ کے پاس وسائل نہیں یا جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور وہ اس کا احساس بھی کر سکتے ان کا تعلیم ان کی علاج ان کا رہنا سہنا یہ نہ صرف حکومت کے جمہداری ہے بلکہ تمام معاشرے کے ان طبقوں کے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہے مل کر ہمارا فرض ہے کہ اس قوم کے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو ہم تعلیم کے زیور سے اراستہ پیراستہ کریں ہنر سکھائیں اور ان کو ہم انشاءاللہ ملک کے اندر اتنی تعلیم دلوائیں اور اتنی بوکیشن ٹریننگ دلوائیں کہ دنیا کے چاہے وہ کوئی یورپ کے کسی ملک کا وہ بچہ ہو یا سروڈنٹ ہو وہ پاکستان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ پیسٹی دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے میں نے یہ دانی سکول کا آغاز کیا تھا آپ جانتے اس کو اچھی طرح اور درجنو دانی سکول بنوائے درجنو بچیوں کے لئے الہدہ اور وہاں پر ان کے لئے دومیٹریز ان کے تعلیم کا عالی ترین انتظام اور وہاں پر ہم نے سمارٹ بورڈز لگائے کلاس روم میں شاندار لائبریریز بنائیں کھیل کود کے میدان بنائے اور ٹیچرز ان کی طرحیں سرکاری سکولوں کے ٹیچرز سے کہیں زیادہ تھی اس لیے کہ وہ ٹیچرز چاہتے تھے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں چاہے لئیہ ہے چاہے ملتان ہے چاہے رحیم یار خان ہے چاہے بکھر ہے وہاں جا کے ہم اپنے علاقوں میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دیں ایک بچی تھی بھاول نگر کی وہ امریکن ایمبیسی میں وہ لائیبریڈن تھی جب میں گیا وہاں پر دانی سکول میں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں میں امریکی ایمبیسی میں لائیبریڈن تھی لیکن یہاں پر دانی سکول کھلا ہے میری ترخواہ وہاں پر زیادہ تھی بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کروں گی یہ وہ جذبہ یہ وہ جذبہ جس سے قومیں بنتی ہیں ابھی چند سال پہلے بغیر کسی سیاسی مقالمے کے بڑے بڑے سنتکاروں کو تین ارب ڈالر دیئے گئے کہ وہ سنتے لگائیں اچھی بات ہے سنتے نہیں لگیں گی تو ملک کس طرح ترقی کرے گا بہت اچھی بات ہے لیکن ان کو جو مارک اپ جس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں یا بینک بینک کا جو چارج ہے وہ تین چار پرسن پہ ملا اس میں آپ یقین کریں کہ وہ بھی انہوں نے بھی اشنان کیا اس گنگا میں جو کہ خود پہلے ہی ارپ پتی تھے انہوں نے بھی چار پرسن پہ پانچ پرسن پہ انٹرس پہ لونز لیے اب مجھے بتائیں کہ چار پرسن پہ پانچ پرسن پہ اگر آپ کو بینک لون مل جائے تو آپ بازار میں اس کو پندرہ پرسن آرام سے بیٹ سکتے ہیں اگر سنتیں لگنی تھی تو مارکٹ کے حساب سے ان کو لون ملتا اور انٹرس پہ کام کرتے اگر یہ پیسہ اسی طرح لگانا تھا تو اس کا سب پہلا حق ان بچوں کا تھا قوم کے بچوں کا تھا یہ تین ارب ڈالر اگر پاکستان کے چاروں سوبوں میں تعلیم کے اوپر منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں کل بارال رات کو ان کا بورٹ بیٹھا انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروف کر دیا میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفول سے بچ گئے اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش کڑی شرائط ہیں اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحقام کے طرف چل پڑے اور اس ملک میں غربت بیرزگاری کے خاتمے کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو میرا ایمان ہے بچوں میں آپ کو اس خدا بزرگ و برطر کے گواہ پناہ کر کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کے ملک کے مستقبل کے آپ زامن ہیں میں یا کوئی اور حکومت اگر آئے جو بھی آئے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپ نہیں میں انشاءاللہ ہم مل کر پانچ سالوں میں پچاس لاکھ لیپ ٹاپ یہاں پر میٹرو کا میں نے اعلان کیا آج سے گلانی صاحب کب بنا تھا دوزار چودہ تو جب میں نے اعلان کیا کہ میٹرو ملدان میں بنائیں گے تو میں لاہور گیا تو لاہور میں ایک ملدان کے صحابی نام نہیں لیتا وہ بڑے اچھے انسان ہیں اور وہ بڑے ناقد ہیں اور ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھا لکھاری ہے کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے وہ مجھے پچھلے دنوں میں ملے ایک بڑے عرصے بعد بڑی محبت سے پیش آئے لاہور میں کوئی دو تین ماہ ہوئے تو انہوں نے لکھا کہ یہ شہباز شریف نے میٹرو کا اعلان کر دیا ملدان میں جنوبی پنجاب میں ان کو کیا غرص یہ وستی پنجاب کے رہنے والے بس اعلان کر دیا یہاں پر بڑے بڑے اعلانات ہوئے یہ میٹرو نہیں بنے گی اللہ تعالی کو منظور تھا اللہ نے کرم کیا میٹرو آج بن چکی ہے اور ہزاروں بچے اور بچیاں وہاں پر سفر کرتے ہیں نرسل سفر کرتے ہیں ڈاکٹر سفر کرتے ہیں وقلا سفر کرتے ہیں مزدور سفر کرتے ہیں وہ ہماری اپنا محترم خواتین جو رزق حلال کی تلاش میں لوگوں کو گھر میں جا کے وہ رزق حلال کماتی وہ سفر کرتے ہیں مریض سفر کرتے ہیں وہ اپنا ڈاکٹر سفر کرتے ہیں ٹیچر سفر کرتے ہیں تو آج یہ میٹرو الحمدلللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور اگر نیت میں کوئی فطور نہ ہو تو پھر اللہ تعالی وسائل پیدا کرتا ہے رحمت دے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں میں آج اس میٹرو کی مثال دے کر آپ کو ابھی میں نے جو چیپ مرسل پنجاب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ آج میں ابھی ہو کے آئے ہوں میں یہ نشتر ہاسپل ایکسٹینشن جو اس کی دوہزہ اٹھارہ میں ہم نے پلان کی تھی اور سارا اس کے کاغذی کاروائی کر لی تھی اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر اس کے جاج ہیں مجھ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا لیکن یہ وزیرعالہ بیٹھے ہیں جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھ سے انہیں وعدہ کیا ہے کہ تیس تیس تمبر کو تیس تمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہاسپل نمبر ٹو مکمل ہو جائے گا میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں اور یہاں پر عظیم اظہان بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناوں گا ملتان میں انشاءاللہ جہاں پر ریسرچ بھی ہوگی جہاں پر ڈیولپنٹ بھی ہوگی جہاں پر یونیورسٹی بھی ہوگی نرسنگ سکول بھی ہوگا اور بہترین یہاں پر سہولتے ہوں گی جس طرح میں نے پی کی ایل آئی ہم نے لاہور میں بنایا اسی اسی میعار کا وہ میڈیکل سٹی ہوگا ملتان میں تاکہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ احساس ان کا حق ہے کوئی ان کو پر احسان نہیں کہ ہمیں یہاں پر میٹرو بنائی جا رہی یا ہستوال بن رہا ہے یا پر یہاں پر برن سنٹر جو بنایا گیا تھا جس کا میں افضاء کرنے آئے تھا یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو حق لینے کے لیے پوری آواز بلند کرنے چاہیے اس کے لیے پوری طرح آپ کو اپنی اجتماعی قوت کا احظار کرنا چاہیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور خادمے پاکستان کے انشاءاللہ میڈیکل سٹی یہاں پر بنائیں گے اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا میڈیکل سنٹر ہوگا جس کا جس طرح میں پی کے بارے میں کہتا ہوں کہ this is ہاورڈ آف پاکستان تو یہ ملتان کا جو میڈیکل سٹی ہے انشاءاللہ یہ بھی دنیا کے بہترین بہترین سٹیز کا مقابلہ کرے گا اور ملتان نہیں بلکہ پورا جنوبی پنجاب انشاءاللہ اس سے فیض جاب ہوگا میں یہاں پر جو ہمارے z t b l کے جو پریزنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہیں نے یہ ذریعہ کرزے نوجوانوں کے دینے میں ہماری بڑی مدد کی ہے اور میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم شجاہ آباد فلائیور بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ شجاہ آباد میں ہم فلائیور بنائیں گے تاکہ وہاں پر لوگوں کو سہولت ملے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات آئی ایم ایف کا ہو گیا پروگرام کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے لیکن یہ تب ہی ہم آگے بڑھیں گے کہ اس ملک کے اندر دن رات محنت کریں گے اس ملک کے اندر یقزیتی کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ہم اپنی تمام کوتوں کو بروے کار لائیں گے چاہے وہ اساتذہ ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پولٹیشنز ہیں چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ جج ہیں چاہے وہ وکلاہ ہیں سب کو مل کر اس میں حصہ ڈاللہ ہوگا تو پھر پاکستان انشاءاللہ میری بات لکھ لیں پھر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے پھر ہمیں مانگنے کے ضرور نہیں پڑے گی اب میں دن رات اپنے بہترین دوستوں کو اور بھائیوں کو جو ہمارے جنہوں نے ہمیں ابھی تین ارب ڈالر دیئے ہیں کل یوئی سے ایک ارب ڈالر آیا پرسو سعودی عربیہ سے دو ارب ڈالر آئے چین نے ہمیں پچھلے تین مہینوں میں پانچ ارب ڈالر انہوں نے روٹیٹ کیے یہ کب تک ہم یہ زندگی بسر کریں گے کب تک اس طرح ہم مانگتے رہیں گے آج وقت آ گیا ہے پہتر سال بعد ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خدا نہ خاصتہ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ہمیشہ یہ کشکور لے کے آئیں گے آپ نے آپ نے ثابت کرنا ہے ان لیپ ٹاپس کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے شبانہ روز محنت کے ذریعے پرفارمنس کے ذریعے کہ آپ مانگنے نہیں آئے آپ دینیں آئیں انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ مگر اس کے لیے شبانہ روز قربانی اور محنت کی ضرورت ہے میں آخر میں یہاں پر حضرت اقبال کے اسی شیر سے میں اپنی بات کا اختضام کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیوے گلو کر لے اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا یہ اٹھارہ سوستاون کی وہ جنگِ ازادی کا زمانہ ہے جب جو ٹوڈیز تھے انگریز کے ان کے انگریز کے ساتھ لگ گئے تو اقبال نے کہا کہ مسلمان وہ پھول جو ہوتا ہے باغ میں اس کی مثال دی کہ تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے ہو تمہیں تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا کیا اپنا جھنڈا بلنگ کر کے پوری دنیا کو پوری دنیا کو آگے آپ پاکستان اور مسلمان آگے ہوں گے تو تمہیں کیا ہو گیا اور تم بن گئے ہو اور پھول جو وہ چمن میں پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کانٹوں کے پیدا نہیں ہوتا کارٹن آپ کارٹن کو پھٹی پھٹی کو جب آپ وہ گزارتے ہیں اس سے کتنی تکلیف سے وہ پھٹی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ دھاگہ بنتا ہے پھر وہ جس کو سوتر کہتے ہیں آپ پھر وہ کپڑا بنتا ہے کئی محرولوں سے اس کو گزارنا پڑتا ہے تب جا کے وہ کپڑا بنتا ہے اسی طرح پھول جو ہے کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا ہوا اسی طریقے سے اگر زندگی میں آپ نے مقام بنانا ہے اپنے آپ کو ممتاز گنوانا ہے تو محنت قربانی کے بغیر نہیں ہوگا اس لیے میں آپ کو یہ اپنی انتہائی حکیر جو باتیں پیش کر رہا ہوں اس کا جو کنکلوجن یہ ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقیس نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقیس نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑ نہ دے مجھے یقی ہیں چسما یہیں سے نکلے گا میرے ساتھ نعرہ لگائیں پاکستان اب یہ آواز آپ نے جو ہمساہ ملک اس سے بھی آپ نے آواز بھجانی ہے پاکستان قائدِ آزم خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حمین حصور بہت شکریہ